پاکستان کے عالمی چیپ جنرل آسی مونیت صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں سپیشلی ٹی ٹی پی جس زوروں پر ہے تو اس میں سپورٹ ان کو ہو سکتا ہے لوجسٹک سپورٹ کا تو انہوں نے نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی پناہ گائیں ہیں ان کو سیف ایون آویلیبل ہے ان کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو اسٹیٹمنٹ کو یا انحالات کو ہاں بالکل دیکھو سچا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان اور افغانستان ہے اس کے ریلیشن کوئی خاص اچھے نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں دیشوں کے بیچ میں فورٹ لائنز تھی اور یہ سب کو پہلے پتا تھا سب سے پہلا پوائنٹ تو ہے کہ آپس میں یہ ڈورن لائن کو نہیں مانتے جو بارٹر ہیں اور جو خائبر پکتونکواں میں جو پستونج ہیں وہ دونوں طرف ہیں پاکستان میں بھی اور افغانستان میں ان کا جو جھکاؤ ہے وہ جیدہ تر افغانستان میں اور یہ بھی سچائی ہے کہ جو تاریخ طالبان پاکستان ہے اس کے بیسیز بھی پاکستان کی بجائے افغانستان میں ہے تو وہ اپریٹ کرتا ہے افغانستان سے وہ پھر پاکستان میں آکے اٹیک کرتا پھر چلا جاتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پائنٹ ہے یہ پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوئی جو کوئی سچائی یہ ہے کہ جب طالبان آنا چاہتا تھا افغانستان کے اندر تو وہاں پر دوہا ایگریمنٹ سائن ہوا تھا فیبرری دو ازار بیس میں اور اس کے اندر یہ جو ایک ایگریمنٹ سائن کہا تھا کہ جو طالبان کے بیچ میں اور امریکن کے بیچ میں کہ جو افغان کی سوائل ہے اگر طالبان آتا ہے تو اس کو یوز نہیں کرنے دیں گے کسی آتنگوادی سنگٹرنوں کے دوارہ ایکسٹریم اورگنیزیشن دوارہ اور تو یہ ایک باتچیت ہوئی تھی مگر جب طالبان نے ٹیک اور کیا پندرہ گا دو ازار اکیس کو اس کے بعد بہت خوشی منائی گئی تھی پاکستان میں وہ سوچا گا تھا کہ اب افغانستان جو ہے وہ ٹیلیبان کے پاس آ گیا ہے اب پاکستان کو سٹیٹیجک ڈیپٹ مل گئی ہے پہلے وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ جو افغانستان میں بھی بھارت ہے اور ایسٹ میں بھی بھارت ہے تو ہمیں ایک پرکار سینڈوچ کیا ہوا ہے اب ان کو لگتا تھا کہ ان کو ایک سٹیٹیجک ڈیپٹ مل جاتی ہے جو خوشی تھی وہ تھوڑی ہی پلکے تھی کہ ریلیشن جو ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں خراب ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہوا جب افغانستان کے ٹیلیبان نے ٹیک اور کیا تو وہاں پر سات سے آٹھ ہزار کے قریب قیدی تھے ان کو انہوں نے جیڑوں سے چھوڑ دیا جس کے اندر کافی قیدی تحریک طالبان پاکستان کے بھی تھے کچھ ایک اسلامی سٹیٹ خوروسن کے بھی تھے کچھ وہ القیدہ کے بھی تھے تو سب سے پہلی تو گلتی یہ ہوئی کہ وہ جو چھوڑ دیئے آتنگوادی تو وہ آکے ابھی بڑی پرابلم ڈال رہے ہیں دون جو پاکستان کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے افغانستان سے وہ وعدوں کا کوئی مطلب نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے اڈے وہی پر بنائے تیلیبان کے جو افغانستان میں چاہے اسلامی سٹیٹ خوروسن ہے القیدہ ہے اور تاریخ تیلیبان پاکستان کو اور بیسیز مل گئے کیونکہ پہلے بیسیز نہیں تھی وہ پاکستان سے اپریٹ کرتا تھا کیونکہ ابھی افغان تیلیبان اور تاریخ پاکستان جس کو پاکستان تیلیبان ہیں ان کے ریلیشن اچھے ہیں اب ان کو بھی بیسیز مل گئے اب ہو کہہ رہا ہے یہ سب ہی کے سب ہی آتنگوادی جو ہیں یہ ان کی بیسیز تو افغانستان میں ہیں پر یہ آکے اپریٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور اپریٹ کر کے اٹیک کر کے یہ وہاں بھاگ جاتے ہیں تو یہ سچائی ہے یہ آپس میں ان کے افغانستان کے بیچ میں اور پاکستان کے بیچ میں کافی جوروں سے مت بید ہوئے ہیں اگر آپ بلاور بھٹوں کی سٹیٹمنٹ دیکھیں پکر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیسیز پاکستان کو ہٹ کرنے والے آتنگوادیوں کی افغانستان میں ہیں تو پاکستان has a right to go and attack on those bases in افغانستان اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس سٹیٹمنٹ سے یہ بھی ایک پرکار سے ٹپنی آئی تھی کیا اس کو ہم یہ مانیں کہ بھارت جو بار بار کرتا رہا ہے کہ پی او جے کے میں بیسیز ہیں لسکر توبہ جیسے محمد کی جس پرکار سے ہم نے والا کوٹ کیا تھا تو وہ بالکل لگلائز ہے آپ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آتنگوادی جو ہیں افغانستان سے بیسیز سے آپر کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا right ہے کہ ہم ان کے اوپر جا کے attack کریں افغانستان میں تو وہ اس لیے پھر وہ اس کا مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں جو بھارت نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا یہ سچائی ہے کہ relation آج کی تارک میں پاکستان کی گورنمنٹ کے اور افغانستان کے ٹیلیبان کے بہت ہی خراب ہیں اور دونوں طرف میں جو especially آپ پاک پورڈر میں آتنگواد بہت بڑا ہے فقط بلکل صحیح ہے جنرل صاحب لیکن ان چیزوں کا solution کیا ہے جس طریقے سے انڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے ہوتا گیا اب کم ہوا ہے یہ بھی وہ مانتے ہیں اب پاکستان افغانستان کی وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ جی یہاں سے ان کے safe havens ہیں اور وہ destabilize کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر یا ہماری forces کے اوپر حملے کرتے ہیں تو south asia کی حد تک کیا ہم حالات کو settle down نہیں کر سکتے حالانکہ ملائی عقوب جو defense minister ہے اس وقت امارت اسلامی افغانستان کے ان کا ایک statement ہے کہ بھئی اس طرح کی جنگ جو ہے یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے یہ ان کا گزشتہ دن کا statement ہے اور وہ ملا عمر صاحب کے بیٹے ہیں جس کو سارے طالبان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو وہ مانتے ہیں وہ follow کرتے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے چاہیے ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی جو government ہے اس کا control نہیں اور اس کے اندر جو اسلامی state خورسن اور جو القیدہ ہے اس نے ابھی بہت بڑے بیسج بنا دیے اور یہ ایک پاکستان کے لیے ہی پرابلم نہیں ہے یہ ایک پوری ورلڈ کی پیس کے لیے پرابلم ہے اور یہ ڈر تھا پہلے بھی کیونکہ جب ٹیلیوان آئے گا اور کہیں یہ ایسا نہ ہو اسلامی state خورسن اور القیدہ بہت بڑے پھیل جائیں اور یہ پاکستان میں یہ اٹیک نہیں کریں گے ان کی مار جو ہے امریکہ تک تو اس لیے امریکہ نے پاکستان تھے بات چیت کر کے اپنی کچھ ایک بیسید بلوچستان میں رکھی ہیں جو ایسا لگتا ہے کیونکہ جو الجواری کو مارا تھا افغانستان میں تو ڈرون جو ہے وہ بلوچستان سے اڑے تھے تو ایسے میں اسی بھی یہ امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کیا فائنانشل ایکسنڈ ٹاسٹ وورڈ کی گریلیس سے نکرنے کے لیے اور اسی پر کا آئی ایم ایف سے لون بھی دلایا تو یہ سچائی ہے الکیدہ اور اسٹرامک سٹیٹ خورسن یہ ایک انٹرنیشن ٹیوریزم ہے ٹیوریسٹ ہے اور یہ کسی کے فادے کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کو ہی نہیں نقصان کریں گے یہ پوری ورلڈ کی پیس کو کر سکتے اور ان کے جو رینج ہے وہ امریکہ تک ہے تو یہ امریکہ بھی جانتا ہے مگر یہ افغانستان کی کنٹرول میں نہیں ہے افغانستان کی گورنمنٹ کی اگیسٹ بھی اپریٹ کرتے ہیں مگر کیونکہ وہاں پر اتنا ٹیلیبان کی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے وہ علاقہ بہت کھلا ہے وہاں پر ان کی بیسی بنانا آسان ہے تو یہ بیسی جو ہے پاکستان کی بجائے اب افغانستان میں بن گئی ہیں اور یہ اپریٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہوا ان کو ہتھیار مل گئے ہیں جو افغانستان کے اندر امریکہ چھوڑ کے گیا تھا اور ان کی جیڑوں میں جو بند تھے جو دس سے پندرہ سال امریکہ نے ان کو پکڑ کے جیڑوں میں ڈالا تھا تو بے گفی کردی تیلیبان کی گورنمنٹ نے ان کو جیلوں سے نکال دیا آج یہ ایک بڑی پرابلم بن گئے ہیں پوری وارڈ کی پیس کے لیے اور پاکستان کے لیے زیادہ کیونکہ کچھ ایک اس میں تیلیبان پاکستان کے تھے اور کچھ الکیدہ اور اسلامی سٹیٹ ہے تو یہ سچائیہ اسلامی سٹیٹ خورسن اور الکیدہ یہ جو ہیں انٹرنیشن ٹیررزم سلائیں گے اور یہ افغان پاکستان سے دیکھتی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سپیشلی امریکہ کا آپ نے ذکر کیا وہ لوگ گئے ہوئے ان کو تقریباً ابھی دو سال ہونے کو ہے اور ابھی کسی کی ریکنیشن بھی نہیں ہے جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے کسی نے بھی ان کو ریکنیز نہیں کیا انکرودن پاکستان ہندوستان ایران چائنا یا باقی دنیا نے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن دنیا کی نظر اس وقت کیونکہ یوکرین وار کے اوپر ہے تو شاید افغانستان سے توجہ ہٹی ہوئی ہے بٹ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کیونکہ پاکستان صرف اس جنگ کو میرا نہیں خیال کے لڑ سکتا ہے نہ صرف افغانستان اس جنگ کو لڑ سکتا ہے اس کے لیے سب کو مل بیٹھا پڑے گا تو تب جا کے پاسیبل ہوگا ان کے خلاف کوئی اچھی سٹیٹیجی بنا کر اور ان کا خاتمہ کرنا جنرل صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ ہے میں ایک چیز پاکستان کو اب سبت نہ چاہیے کہ کوئی پرمنن فرینڈ اور کوئی اینوی ہوگے اس ساتھ میں تاریخ تالیبان پاکستان تو پاکستان کو اب یہ جو لسکرے توبہ اور جیسے محمد جیسے آتنگوادی بھارت کیلئے بٹھا رکھے ہیں جو کہ پیو جے کے میں ان کو بھی اس کو نکارہ کرنا تھی کیونکہ جب تک اس کی ایک پولسی نہیں ہوگی آگینسٹ گوڈ اور بیٹ ٹروریس بھی تو پاکستان نے کیا تا جو پرابلم ڈالنے ہیں کہتے ہیں پی بھویا پیڑ بھمور کا تو فل کہاں سے ہو تو آپ پاکستان کو سچے مند سے سبھی آتنگوادیوں پر ایکشن لینا چاہیے اور یہ جو لڑائی آپ نے بتائی الکایدہ اور اسلامی سٹیٹ خورو سنگ کی لڑائی یہ ایک انٹرنیشن لڑائی ہے اور اس کو سبھی ریجن میں یہ ریجن میں ان اسٹیبیلٹی لیا سکتا اور ان کی مار امریکہ تک ہے اور اس لیے بہت جیادہ دینا دوسری بات آپ نے بڑی اچھی بول کی یوں تو افغانستان کی گورنمنٹ جو تیلیبان کی اس کو ریکنائن نہیں کیا پر ورکنگ ریلیشن شیپ بہت دیشوں نے بنا بلکل ہو نہیں سکتا آپ کتنے دن ریکنائن نہیں کریں گے انکلوڈنگ انڈیا ہمارے جو پروجیکٹ تھے مہا پر تیم سو کے قریب ان میں سے ایک سو آسی کمپلیٹ ہو گئے تھے جو ایک سو بیس نہیں تھے وہ ہم کمپلیٹ کر رہے تو یہ ورکنگ ریلیشن تو بن چکے ہیں مگر یہ سچائی ہے کہ تیلیبان گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اس کا اسلامی سٹیٹ اور ال قائدہ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور جو تاریخ تاریخ پاکستان ہے اس کے ریلیشن تیلیبان گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں جو کہ ہیں اور وہ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ وہاں بناتے ہیں اور وہ اپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں تو اسی لیے آج کی تاریخ میں پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن ہے اس میں کافی کھٹاس آئی بلکل آپ کی بات درست ہے جنرل بات کنی دیلی کو